موسیقی اسلام علیکم پرینٹس امید ہے کہ آپ سب خیالے سے ہوں گے لاس ویڈیوز میں ہم نے سیلسکراب کے مختلف اقسام انڈیکشن فرنس فرکن پرنسپل اس کی اسمبلی اور ایسیڈی کلیننگ پروسس کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انڈیکشن فرنسپ میں سیلسکراب کی چارجنگ کن کن طریقوں کے ذریعے کی جاتی ہے چارجنگ کے بعد مولٹل میٹل یعنی پیگلے ہوئے سیل کو پیوری فائی کرنے کے لیے کون کون سے فلکسز استعمال ہوتے ہیں سلیک کیا ہوتا ہے سپیکٹرو مشین پر سیلسکراب کی ٹیسٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور لاس میں بات کریں گے ایلوئنگ ایڈیشن ان سیل سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سکراب وائی بیٹر کی جس کی آپ فیڈنگ دیکھ سکتے ہیں بوکس میں سے سکراب وائی بیٹر پر ڈالا جا رہا ہے مختلف انڈرسٹی سکراب کی چارجنگ کے لیے سکراب وائی بیٹر استعمال کرتی ہیں یہ ریموٹ کنٹرول سسٹم پر اپریٹ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارورڈ موو کر رہا ہے اس کے فارورڈ اور ریورس موشن دونوں طرح کی ہوتی ہے اور اس کے نیچے کو اسی لیٹری موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ اس کو اپ ڈاؤن موو کرواتی ہے اور سپرینگ کے ذریعے اس کو اپ ڈاؤن موو کروانے کے بعد وائی بیٹر کرتی ہے سکراب وائی بیٹر کا تو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے جی ہم اس کے ذریعے ایک سپیچوک اماؤنٹ آف سکراب کو فنڈس میں پریوڈی کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں مختلف انڈرسٹس سکراب کی چارجنگ کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں آپ ایک طریقہ مینز وائی بیٹر کے ذریعے آپ دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ الیکٹرومیگنٹ کے ذریعے اور کرین کے ذریعے بھی سکراب کی انڈکشن فنڈس میں چارجنگ کی جاتی ہے مینوال چارجنگ بھی کی جاتی ہے مینز ہینڈ ٹرولیز میں سکراب کو فیل کرنے کے بعد فنڈس میں ایڈ کر جاتا ہے چارجنگ کا جو رہاں جو سب سے امپورٹن پریکاشن یعنی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ سکراب کی کمپیکشن سکراب کی کمپیکشن کو سکراب پریس کرنا بھی کہتے ہیں دراصل فرنس کی جو میلٹنگ سپیڈ ہے وہ براہ را سکراب کی کمپیکشن پر ڈپینڈ کرتی ہے یعنی اگر سکراب کے پیسز کے جنمیان خلا ہوگا ایمٹی سپیسز ہوں گی تو فرنس پینل کنٹرول پینل سے فل کرنٹ ران نہیں کرے گی یعنی اس کی میلٹنگ سپیڈ سلو ہو جائے گی اور پاور کنزیوم ہوگی جو کہ ایکنومیکلی ٹھیک نہیں ہے لہذا سکراب کی چارجن کے ساتھ اس کی کمپیکشن بھی کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے فرنس کے ماؤت پر سکراب سٹک ہو رہا ہے اس کو ہک کی مدد سے فوراں کلیر کیا جا رہا ہے اور پوش کر کے فرنس میں ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی میلٹنگ سپیڈ پر اصل نہ پڑے ہک کی مدد سے ماؤت پریوڈیکلی سکراب کی چارجن کے ساتھ ساتھ کلیر کیا جاتا ہے سکراب کی چارجن کے بعد جو اگلا پروسس ہے وہ ہے جی بلینڈ فرمیشن بلینڈ فرمیشن میں مختلف طرح کا سکراب ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ کمپوزشن کو اوکے کیا جا سکے انڈکشن فرنس دراصل ایک پیوریفائنگ فرنس نہیں ہے یہ جسٹ میلٹنگ فرنس ہے کمپوزشن کنٹرول کرنے کے لیے اس میں ڈائیلیوشن میتھڈ استعمال کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی فلکس فلکس کیا ہوتا ہے فلکس دراصل ایک کیمیکل کلیننگ ایجنٹ ہے فلوئنگ ایجنٹ ہے اور پیوریفائنگ ایجنٹ ہے دراصل یہ مولٹن میٹل کی فلوابیلٹی کو بڑھاتا ہے اور مولٹن میٹل میں سے ایمپیورٹیز کو ریموو کر دیتا ہے جوڑی ایمپیورٹیز کے ساتھ بونڈ بنا کر ایک پروڈکٹ بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں سلیک سلیک بننے کے بعد یہ مولٹن میٹل کی ٹوپ سرپس پہ آ جاتا ہے سلیک وہ خلی طرح کا بنتا ہے جو کہ فلکس کی نیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ ہے جی سلیکا سینڈ سلیکا سینڈ ایک بہت ہی ایمپورٹن فلکس ہے سلیکا سینڈ لائم سٹون لائم سٹون کا جو بیسک فنکشن ہے وہ ہے سلفر اور فاس فورس جیسی خطرناک ایمپورٹیز کو ریموو کرنا سٹیل میں سے اس کو چونے کا پتھر بھی کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیکا سینڈ اور لائم سٹون کے شاولز کو پریوڈکلی فرنس میں چارجنگ کے ساتھ ساتھ ایڈ کیا جا رہا ہے سلیکا سینڈ اور لائم سٹون جس کو چونے کا پتھر بھی کہتے ہیں مولٹن میڈلی کلیننگ کر کے جو سلیک بناتے ہیں وہ ٹوپ سرپیس پہ آجاتا ہے جس کو اگلے پروسس میں ریموو کیا جاتا ہے سلیک کو ریموو کرنے کے لئے فرنس کو تیل کیا جا رہا ہے سلیک ریڈش فرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے مولٹن سلیک کو دیسٹ کیا جا رہا ہے جب یہ بوکس سلیک سے فیل ہو جاتا ہے تو اس کو نکال کر نیا بوکس ڈال لیے جاتا ہے سلیک کی جو ٹائپ ہے وہ فلکس پہ ڈبینڈ کرتی ہے سلیک ریموو کرنے کے بعد اگلا پروسس ہے جی سیمپل ٹیسٹنگ یعنی کہ مولٹن میٹر کا سیمپل لے کر اس کو ٹیسٹ کرنا ٹیسٹنگ کے لیے ایک مشین جس کو سپیکٹر مشین کہتے ہیں استعمال کی جاتی ہے سپیکٹر مشین کا جو بیسک پرپس ہے وہ ہے الیمیٹس کی ڈیٹرمینیشن اس میں ٹیوڈ میٹر سیمپل کے جنمیان الیکٹر نرجی کا استعمال کرتے ہوئے سپارک پیدا کیا جاتا ہے اس کے بیسک پرپس ہے گیس کو خارج کرنا یعنی کہ ڈی اکسی ڈی اکسی ڈی کیونکہ الومینی میرا ڈی اکسی ڈی کرتا ہے لہذا سیمپل سے پہلے اس کو فنڈس میں ایڈ کے جاتا ہے مولٹن میٹل کو دیکھ سکتے ہیں کہ سیمپل مول میں ایڈ کیا اور اس کو اگلے پروسس میں سپیکٹر لیب میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ اس میں ایڈی ایڈ 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 ہوتی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کیسے سیمپل مول میں سے گیس خارج ہو رہی ہے سیمپل مول میں سے جو ہیٹڈ سیمپل ہے اس کو ویڈ ڈی کرنے کے باد سپیکٹر لیب میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اگلا پروسس ہوتا ہے جیس کی کول یعنی کہ سیمپل کو کول کرنا جو کہ ویڈ کی مدد سے کول کی جاتے ہیں ویڈ کول کے باد اگلا پروس ہوتا ہے جی سیکشن مول مول میٹل سیمپل جو سیمپل ہے اس کو دس کٹر رکھ کر دو پار سیمپل دیوائیڈ کیا جاتا ہے دس کٹر کا جو بیسک پرپرد ہے جی ہمیں ایک سرفیس اچھیب کرنا چاہتے ہیں پلین سرفیس جس پہ ہم گرانڈنگ اور پولش کر سکیں دس کٹر کی مدد سے سیمپل کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے سیکشننگ کے بعد سیمپل ایک کلیکٹ کر کر کے اس کو دوبارہ کول کریں گے ابھی بہت زیادہ پیٹ اپ ہے پہلے پولش سیمپل کرنے پہلے گرانڈنگ کا پروش سٹارٹ کرتے ہیں گرانڈنگ اور پولش کا بیسک پرپس ہے وہ ہے سپیکٹرو سکوپ مشین کے لیے سیمپل کو پھیپیر کرنا اور جو اپر سرس ہے اس کو میرر لائک فرم میں لے کے آنا تاکہ سپار جنریشن ایفیکٹ نہ ہو گرانڈنگ کے بعد اگلا پرساس ہے پولش 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 کامل تب تک کیا جاتا ہے جب تک اس کی سرفس میرر لائک نہ ہو جائے سرفس آل موس اب میرر لائک ہو گئی ہے اب جس کو سپیکٹرو مشین پر ٹیسٹنگ کیلئے لکھے جائے جائے گا سیمپل کو سب سے پہلے سپارک سٹینڈ پر رکھیں گے اس کے بعد کلمپ کو ایڈزسٹ کر کے سیمپل کو ہولڈ کرنے کے لئے کلمپ رکھیں گے اپٹیکل امیشن سپیکٹرو سکوپ میں دراصل الیکٹروڈ اور میٹر سیمپل کے درمیان الیکٹر انرڈی کا استعمال کرتے ہوئے سپارک جنریٹ کیا جاتا ہے آرگون پیاس کا استعمال کرتے ہوئے سپارک جنریٹ کیا جاتا ہے سپارک ایکسائٹ اور آئنس ہوتے ہیں ان ایکسائٹ ایٹم اور آئنس ہر ایلیمنٹ کا ایک خاص سپیکٹر بنا کے ہیں جن کی مدر سے ہم ایلیمنٹ کی ایڈنٹیفکیشن کر گئے مجودہ سپیکٹرو مشین جو ہمیں چوبیس ایلیمنٹ کے بارے میں بتاتی ہے سیمپل جیٹ فرنس جاتی ہے اور اس کے بعد مزید فرنس میں سکر ایٹ کے جاتا ہے یہاں تک فرنس مولٹن میٹل سے فلی فیلڈ ہو جاتی ہے کم پوزیشن اوکی آنے پر اگلا فرساس ہوتا ہے جی تیمپریچر کو ستانسو ڈیگری سنڈیگر تک لے کے جا رہا جی ہے کر فرنس میں انسرٹ کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمپریچر تقریبا سونہ ستانسو ڈیگری سینٹی گر تک ہو گیا ہے یعنی کہ ہماری ہیٹ بلکل ریڈی ہے اب اگلا پروس ہے اس کی ٹیپنگ انڈکشن فرنس سے مولٹن میٹل یعنی پگلے سٹیل کو میگنیز ارائے کے خاص قسم جس کو سلیکو میگنیز بھی کہتے ہیں استعمال کرتی ہیں سلیکو میگنیز کا بیسک پرپس ہے سٹین کو سٹیل میں کونفر کرنا یعنی سٹیل میں سٹین کو بڑھانا اور اس کی ہارڈنیس کو بھی ایک لیمٹ تک برکرا دکھنا یعنی ہارڈنیس بیک کی فارم میں لیڈل میں ایڈ کیا جا رہا ہے اور اوپر سے مولٹل میٹل پور کی جا رہی ہے مولٹل میٹل چونکہ بہت ہیٹ اپ ہے لہذا یہ سلیکو میگنیز کو میلٹ کر دے گی سلیکو میگنیز کی پروپر مکس پروس 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 سے ایک آرگون گیس انسرٹ کی جاتی ہے آرگون گیس کا بیسک مرپس جو ہوتا ہے وہ جی نور میٹیل انکلیز کو سرسپس پر لے آنا اور سلیکو میگنیز کی پروپر مکس کرنا جس میں بوائلنگ ہوتی دیکھ سکتے ہیں اب جی ریڈل کا ٹھن پر چیک کیا جائے گا گو دی سکس ٹھرٹی ایٹ ہے نیکس پروس میں اس کو کنٹینیوز کاس پلانٹ پر پھیجا جائے گا جہاں مولٹن میٹل کو بیرٹی فرم دی جائے گی اور ڈریکٹ لوڈ رولنگ کر کے اس کا سریع بنایا جائے گا